ارے یار چلو صبح ہو چکی اور یار کیا ہی تو نیند آیا تھا میرے کو اور یار آپ لوگ دیکھو آج کا تو کتنا اچھا دین چاڑا ہے یار کتنی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہاں پہ ارے یار لیکن ایک سیکنڈ یہ کیا ہے یار آپ لوگ دیکھو یہ میرے گھر کے سامنے یہ سوپر بائک کس کا پڑا ہے اور آپ لوگ دیکھو یار یہ تو گولڈن بائک ہے کتنا مست لگ رہے یہاں پہ ارے یار لیکن ایک سیکنڈ یہ تو سوپر بائک نہیں ہے یار یہ تو میرا فیوریٹ بائک ہے یار میرا فیوریٹ بائک ہایا بوسا 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 بائک ہے نے بوسا ارے یار یہاں پہ تو مجھے آس پاس کوئی بندہ دکھائی نہیں دے رہا تو چلو یار ابھی میں یہ والے ہایا بوسا کے اوپر بیٹھ کر ایک سیلیفی لے لیتا ہوں یار مجھ سے رہا نہیں جا رہا اے اے رہا نہیں جاتا ابھی ابھی نیچے اتر نیچے اتر تیری اوقات کیسے ہو یہاں بھے میرے بائک کے اوپر بیٹھنے کی سارا بائک گندہ کر دیا ٹکلو کہیں کا ارے یار یہ تو میرا دوست ببلو ہے یار لیکن یہ میرے کو مار کیوں رہا ہے یار ببلو میں تیرے بائک کو چوری نہیں کر رہا یار میں تو بس اس کو دیکھ رہا تھا اوپے اوپے سالے بیکاری کہیں کہ تیری اوقات نہیں ہے یہ والے بائک کو دیکھنے کی اور بیٹا یہ بائک پورے پچاس کروڑ کے اور تو یہ والے بائک کو مت دیکھنا کیونکہ اس کو دیکھنے میں تیرا گھر چلا جائیں گا سالے ٹکلے بنتی تو نے میرے بائک کو نیچے کیسے گرا دیا تیری اتنی اوقات رک بیٹا بھی میں اپنے ممی پاپا کو باہر بلاتا ہوں اچھا اچھا تو تو اپنے ممی پاپا کو باہر بلائے گا اور مجھے پٹوائے گا رک بیٹا بھی میں تجھے بتاتا ہوں یہ لے مکہ کھا ارے رے ببلو یہ تجھے کیا ہو گیا یار تُو نیچے زمین پہ کیوں سو گیا اوہے بے وہ کیا ہے نا کہ مجھے جھو رو کی ٹوائلٹ آ رکھی ہے چل میں یہاں پہ نیچے ٹوائلٹ کر لیتا ہوں ارے یار چلو بھی میں یہاں سے باگ چلتا ہوں یار اگر اس کے ممی پاپا نے مجھے دیکھ لیا تو وہ تو میرا پچھوارا توڑ دیں گے واللہ حبیبی ہمارے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہوتی کہ ہم پیسہ گنتے گنتے بھوڑے ہو جاتی اور یہاں بیار گئیز آپ لوگ دیکھو یار یہ رہی میری دس سال پرانی سائیکل جس کے اوپر میں روج صبح صبح بھیک مانگتا ہوں اور یہاں بیار گئیز آپ لوگ دیکھو یار یہ رہی میرے پاپا کی سکوٹی اور یار میرے پاپا یہ والی سکوٹی کو لے کے کام پہ جاتے ہیں اور یہاں بیار گئیز آپ لوگ دیکھو یار یہ رہا میرے دادا جی کا ٹریکٹر جو کہ لال ٹماتر لگ رہا ہے بلکل میری طرح ہاں تو یار گئیز ابھی آپ لوگ بولو گے کہ یار تمہاری سائیکل اور تمہارے پاپا کی سکوٹی اور دادا جی کا ٹریکٹر لال کرن میں کیوں ہے تو یار گئیز میں آپ لوگ کو بتاؤں تو یار میرے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا دی کو ٹماتر بہت زیادہ پسند تھے ہاں بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو تو یار گئیز ابھی میں آپ لوگ کو بتاؤں تو یار میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہوں اور یار میں ایک ایک دن کے اندر پورے کے پورے لاکھوں روپے کماتا ہوں کیا کیا آپ لوگ نہیں مانتے آر چلو بھی میں اپنے دادا جی کے ٹریکٹر ٹرولی کو لے کے چلتا ہوں اور آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ میں کون سا بزنس کرتا ہوں چلا بھائی ہاں تو چلو یار گئیز ابھی میں یہاں پہ اپنے ٹریکٹر ٹرولی کو لے کے آ چکا ہوں سکول کے پاس اور یہ کیا یار یہ سڑک کے کنارے دو بائک کس کے پڑے ہیں چلو یار ابھی میں یہاں پہ اپنے ٹریکٹر ٹرولی کو کھڑا کر کے دیکھتا ہوں ارے یار یہ سڑک کے کنارے یہ دونوں سپر بائک کو کون چھوڑ کے چلا گیا اور یار آپ لوگ دیکھو یہ تو دونوں کے دونوں سپر بائک ہے یار کٹی ایم اور زیڈ ایک سٹین ار اور یار آپ لوگ دیکھو یہاں پہ تو آجو باجو میں میرے کو کوئی بندہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تو چلو یار ابھی میں یہ والے دونوں کے دونوں بائک کو اپنے ٹریکٹر ٹرولی کے اندر لے کے باگ چلتا ہوں ارے ارے وہ ٹریفک پولیس والوں نے میرے کو بیجایا کیونکہ تم لوگوں نے اپنے بائک کو سڑک کے کنارے کھڑا کیا تھا تو ابھی میں یہ والے ٹریکٹر ٹرولی کو لے کے یہاں سے چلا جاتا ہوں ارے 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 انکل دی انکل دی ہمالے بائک کو ہمیں دے دو ونہاں ہم پولیس کو بلائیں گے اور پولیٹ آپ کا پتوالا تول دے گی کیا کیا توت لے کے بچے تو پولیس کو بلائے گا اور میرا پچھوانا تڑوائے گا رک بیٹا بھی میں تجھے بتاتا ہوں یہ لے گولی کھا ہلے لے کوئی تو میں بتاؤ یہ تول میں مالا ارے یار مجھے لگتا ہے یہ دونوں سچ میں مار گئے یار چلو بھی میں یہاں سے باگ چلتا ہوں یہ ٹریکٹر ٹرولی کو لے کے ورنہ اگر پولیس والوں نے مجھے دیکھ لیا وہ تو میرا پچھوانا توڑ دیں گے ہاں تو یار گائز ابھی آپ لوگوں نے دیکھا نا کہ یار میں کتنا اچھا بزنس کرتا ہوں چوری کرنے والا اور یار میرا نام تو ٹکلو چور ہے اور میں تو آپ کو بھی بولوں گا کہ آپ بھی چوری کیا کرو والا حبیبی ہمارے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہوتی کہ ہم پیسہ نالی میں بہا دیتی ہاں تو یار گائز ابھی آپ لوگ دیکھو یار دس سال گاڑیوں کو چوری کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھو اور یہاں پہ میں کتنا زیادہ امیر ہو چکا ہوں اور میرے پاس کتنی ساری گاڑیاں اور سپر بائک ہیں اور یہاں پہ آر گائز آپ لوگ دیکھو یار میرے پاس کتنی مست مست سپر کاریں ہیں اور یہاں پہ آر آپ لوگ دیکھو مستانگ جی ٹی سپراکار اور یہ کیا رنگ برنگی لیمبورگینی ٹارجن اور یہاں پہ آر گائز آپ لوگ دیکھو یار میرے پاس تو کتنے سارے سپر بائک ہیں اور یہاں پیار آپ لوگ دیکھو میرے پاس تو پلسر KTM ZX10R اور یہ کیا میرا فیوریٹ بائک آیا بوسا یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں ارے یار میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں کہ یار میں کتنا جیادہ میر ہو چکا ہوں اور یہاں پیار آپ لوگ دیکھو میرے پاس تو میرا پرائیوٹ ہیلیکوپٹر اور ایرو بلین بھی رکھا ہوا ہے والا حبیبی ہمارے پاس اتنا جیادہ پیسہ ہوتی کہ ہمارا چھوٹا بائی دہی لینے کے لیے بھی ہیلیکوپٹر بھی جاتی ارے یار گائز میں کیا کروں یار گھر میں پڑے پڑے بور ہو گیا ہوں وہی موڈیفائیڈ پورانی سیٹی وہی پورانے لوگ وہی پورانی کھٹارا کھٹارا گاڑیاں مجھے نہیں رہنا یہاں پہ بور ہو چکا ہوں یہاں پہ رہ رہ کے ارے یار میرا تو من کرتا ہے کہ ساتھ سمندر پار کہیں پہ چلا جاؤں یار لیکن ایک سیکنڈ ساتھ سمندر پار سے یاد آیا کہ ساتھ سمندر پار تو ہماری ایک دوسری سیٹی بھی ہے ارے یار لیکن وہ ساتھ سمندر پار دوسری سیٹی کا راستہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے یار لیکن ایک سیکنڈ یہ کال کس کی آ رہی ہے چلو یار اٹھا کے بات کرتا ہوں ارے رے بانٹی میں تیرا دوست ببلو بول رہا ہوں اور بانٹی تجھے بتایا کہ سمندر کے کنارے ایک چمتکاری بابا آئے ہوئے ہیں جو ہر بندے کی ایک وش کو پورا کرتے ہیں یا کیا چمتکاری بابا اور وہ ہر بندے کی ایک وش کو پورا کرتے ہیں یار ببلو میں نہیں مانتا مجھے تو لگتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے کیا کیا تو نہیں مانتا یار میں تجھے کیسے بتاؤں کہ وہ چمتکاری بابا ہر بندے کی ایک وش کو پورا کرتے ہیں اور میں نے بابا جی کو بولا کہ بابا جی مولے گلفین دے دو اور بابا جی نے مجھے گلفین دے دی ہاں تو یار گئیز ابھی آپ لوگوں نے دیکھا نا کیار میرے دوست ببلو نے میرے کو بولا کہ سمندر کے کنار ایک چمتکاری بابا آئے ہوئے جو ہر بندے کی ایک وش کو پورا کرتے ہیں ارے یار میرا تو من کر رہا کہ کیوں نہ میں چمتکاری بابا کو بول کے ساتھ سمندر پار ہماری دوسری سٹی کے اندر چلا جاؤں تو چلو یار ابھی میں اپنے ہائیو سبائی کو لے کے جلدی سے بابا جی کے پاس چلتا ہوں اور یار گئیز مجھے تو زورو کی بوک لگری ہے چلو کوئی بات نہیں یار میں بابا جی کے پاس چل کے پیجا برگر بھی کھاؤں گا ایم 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 اے ہے رہا نہیں جاتا باقی میرے بھائی تم لوگ کیا ٹکا ٹکا رہا سرے ہو یار ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لو یار کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا چلو بھائی ہاں تو چلو یار گئیز ابھی میں یہاں پہ اپنے ہائیابوسا بائک کو بگاتے بگاتے آ چکا ہوں سمندر کے کنارے بابا جی کے پاس اور یہ رہے بابا جی چلو یار ابھی میں اپنے بائک کو کھڑا کر کے بابا جی سے بات کرتا ہوں اچھا اچھا تو پھر بابا جی بتاؤ کہ مجھے ساتھ سمندر پار ہماری دوسری سیٹی کے اندر جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کیا کیا بالک تم ساتھ سمندر پار یعنی دوسری سیٹی کے اندر جانا چاہتے ہو لیکن بالک اس کے لیے تو تمہیں مجھے پانچ سو روپے دینے پڑیں گے کیا کیا پانچ سو روپے آرے یار کتنے ککور بابا ہو یار پانچ سو روپے کے بینا کام نہیں کرتے چلو رکو میں تمہیں پانچ سو روپے دے دیتا ہوں سچ میں دوسری سیٹی کے اندر یعنی ساتھ سمندر پار جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں یہ والے بریج کے اوپر سے اپنے جادو ہے ابوسا کو لے کے جانا ہوگا تو تم ساتھ سمندر پار چلے جاؤ گے لیکن بالک رکو اس میں ایک سمسیاں ہے تو دیکھو بالک تم ساتھ سمندر پار یعنی دوسری سیٹی کے اندر تو جا سکتے ہو لیکن وہاں سے کبھی جندہ واپس نہیں آ پاؤ گے ارے یار مجھے رہنا یہاں بھی نہیں ہے یہاں پہ یار بور ہو چکا ہوں یہاں پہ رہ رہے کے تو چلو یار ابھی میں اپنے جادو ہے ابوسا کو لے کے یہ والے بریج سے دوسری سیٹی کے اندر چلتا ہوں تو چلو یار پھر چلتے یہ چلا بھائی ارے یار لیکن ایک سکنڈ یہ میں کہاں آ گیا یار آپ لوگ دیکھو یہ کون سی جگہ ہے چلو یار ابھی میں یہاں پہ اپنے بائیک کو کڑا کر کے دیکھتا ہوں اوہ بھائی سب یار آپ لوگ دیکھو یہ کیا یار میں تو سچ میں ساتھ سمندر پار یعنی دوسری سیٹی کے اندر آ گیا اور یہاں پہ یار آپ لوگ دیکھو یہ سیٹی تو کتنی زیادہ بڑیا لگ رہی ہے ارے یار آپ لوگ دیکھو یہاں پہ تو یار کتنے سارے پیڑ پودے اور کتنی ساری لائٹیں اور یہاں پہ یار آپ لوگ دیکھو کتنے بڑے بڑے گھر بنا رکھے ہیں یہاں پہ ارے یار لیکن ایک سیکنڈ آپ لوگ دیکھو یار یہ گھر تو پورا کا پورا بلکل کھالی ہے یار وہ بھی میرے دیماغ کی طرح اور یہاں پہ یار گائید آپ لوگ دیکھو یہ کیا پڑا ہوا ہے یار یہ تو کچھرے کا ڈب ہے یار کتنی گندی بدبوہ آ رہی ہے یہاں سے چلو یار میں یہاں سے بھاگ چلتا ہوں ارے یار لیکن آپ لوگ دیکھو یہاں پہ یار یہ والے گھر کے اندر بھی کوئی بھی بندہ نہیں ہے یار آپ لوگ دیکھو یہ میں کہاں آ گیا یار یہاں پہ تو مجھے کوئی انسان یا جانور دکھا ہی نہیں دے رہا اور یہاں پہ یار گائید آپ لوگ دیکھو یار یہ والی سیٹی کے اندر تو یہاں پہ کسی نے کتنی ساری سبجیاں اور کتنے سارے پیڑ پودے لگا رکھے ہیں یہاں پہ موسم تو ایسا لگ رہا ہے دل گارڈن گارڈن ہوا بہت میں آ رہی ہے اور یہاں پہ یار گائید آپ لوگ دیکھو یار یہ سیٹی کے اندر تو یہ سب سے بڑی بیلڈنگ ہے اور آپ لوگ دیکھو یار ایسا لگ رہے میں دوبائی کے اندر آ چکا ہوں اور یہاں پہ تو یار کتنی بڑی بڑی بیلڈنگیں من رکھی ہیں ارے یار آپ لوگ دیکھو یہ میں کہا آگیا یار کتنی بڑی بیلڈنگ ہے اور یہاں پہ تو یار آپ لوگ دیکھو کتنی ساری گاریاں بھی کھڑی ہیں یہاں پہ ارے یار لیکن ایک سیکنڈ آپ لوگ دیکھو یہاں پہ تو یار یہ پہلے فلور پہ تو کوئی انسان یا جانور نہیں دکھرا یار یہاں پہ تو کوئی بندہ ہے انہیں یار چلو بھی میں جلدی سے اوپر چلتا ہوں آرے یار گائز آپ لوگوں نے دیکھا نا کیار میں نے پوری بیلڈنگ دیکھ لی لیکن یہاں پہ مجھے کوئی انسان یا جانور دکھائی نہیں دیا یار کہیں یہ کوئی بھوتیاں حویلی تو نہیں ارے یار یہ نیو سیٹی تو کتنی مست لگی ہے تو یار گائز اگر آپ لوگوں کو بھی یہ والی سیٹی اچھی لگی اور آپ لوگ بھی یہ والی سیٹی کے اندر آنا چاہتے تو میں آپ لوگ کو یہ والی سیٹی کے اندر لا سکتا ہوں تو یار گائز اگر آپ لوگ کو ہماری یہ نیو سیٹی اچھی لگی اور آپ لوگ بھی اپنی سیٹی کو چھوڑ کے یہ اولی سیٹی کے اندر آنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں نیو سیٹی لگانا پڑے گا اے اے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا